نماز میں شک ہو جائے تو نماز کیسے پوری کریں ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں نماز میں اگر شک ہو گئے تیسی رکت میں ہیں یا چوتھی رکت میں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں حدیث میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شک ہو نماز میں کتنی رکتیں تو اس کو چاہیے یقین پر بینا کریں یقین پر بینا کا مطلب یہ ہے یعنی وہ شک چھوڑ دے اور یقین پر بینا کریں یقین پر بینا کا مطلب یہ کہ تین اور چار رکتوں میں شک ہو گیا تو یوں سمجھے کہ تین رکتیں ہیں یعنی یہ فرض کر لیں کہ تین رکتیں ہیں اب چوتھی رکت جب وہ پڑے گا تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ چوتھی رکت کے لیے جب وہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے وہ پانچ بھی رکت ہو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ تیسی رکت کے بعد جس کو وہ چوتھی سمجھ رہے قادہ بھی لازمی کریں تاکہ اگر یہ چوتھی ہو تو وہ قادہ بھی ہو جائیں یعنی اتحیات ہو جائے گا تو قادہ کے بعد پھر کھڑا ہو یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو دوبارہ اب جب کھڑا ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ پانچ بھی رکت ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوتھی رکت ہو تو اس رکت کے بعد سلام پھیرے اور سردہ صحف بھی کرے تو سردہ صحف کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پانچ رکتیں ہوں گی تو چونکہ درمیان میں یہ اتحیات تو پڑھ چکا ہے چار رکتوں کے بعد جو فرض اتحیات تھا وہ ہو گیا ہے تو اگر یہ چار رکتیں پانچ رکتیں ہوں گی تو سردہ صحف سے تلافی ہو جائے گی اور اگر چار رکتیں ہوں گی تو درمیان میں جو اس نے ایک اضافی قادہ کیا ہے ایک گریبی جو لگائی ہے اس نے تو اس کی بھی تلافی سردہ صحف سے ہو جائے گی